شیطان الرجیم کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انٹرنیشنل اسلامی پروپگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اجاز آپ تمام حضرات کو اور جو لوگ آئی آئی پی سی ٹاک پہ ہمارے ساتھ ہیں میں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا لیکچر کا عنوان ہے القرآن مساجد کے بارے میں کیا کہتا ہے اور مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے حضرات کے لیے میں لیکچر کا طریقہ اکار بیان کرنا چاہتا ہوں ایسی بکلٹ آپ تمام خواتین و حضرات کو دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک کاغذ ہے اور ایک پینسل ہے اس بکلٹ کے اندر جب آپ اسے کھولیں گے تو اس میں سیدھے ہاتھ کی طرف قرآنی آیات سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے کے پیچ پہ انہی آیات کی ٹرانسلیشن ہے ان تمام آیات کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے اور اسی کی وضاحت جناب محمد شیخ صاحب اپنے بیان میں کریں گے لیکچر کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کاغذ پہ لکھ لیجئے لیکچر کے اختتام پہ سوال اور جواب کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کو موقع دیا جائے گا اپنا سوال پوچھنے پہ اس کے ساتھ ہی میں جناب شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ راسترم تشریف لائیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کریں جناب محمد شیخ صاحب شکریہ ندیس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ میرے شیطان رجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے مساجد کے بارے میں مساجد جو لفظ ہے عربی کا جس کو ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں مسجد مساجد یہ عربی کا لفظ ہے جو سجدہ یعنی سجود سجدے سے یہ لفظ بنا ہے سجدے کی جگہ مسجد مسجد جب ہم کہیں گے اس کے مطلب سجدے کی جگہ اور دنیا میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے مساجد جو کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ہم وہاں صلاح قائم کرتے ہیں اور اس میں ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس لیے اس کا نام مسجد پڑھاوا ہے اچھا قرآن مجید میں یہ مساجد یا سجدے کی جگہ کب سے شروعہ تو اس کی کب سے قرآن مجید میں مسجدے بننی شروع ہی عموماً ہمیں سمجھائے گیا کہ یہ چودہ سال سے کے بعد سے یہ شروع ہی ہے ایک تو آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں مساجد کا اروجنیٹ کب سے ہوا ہے یعنی کب سے یہ شروعات ہوئی ان مساجد کی مسجدوں کا یہ سنیں گے آپ دوسرے قرآن مجید میں تین مساجد جو ہیں بڑی امپورٹن مساجد ہیں وہ تینوں ان کا آپ کو بتایا جائے گا میں ایسے بتا دے چلتا ہوں نام آپ لوگ کچھ واقف ہیں ایک تو ہے مسجد الحرام مسجد الحرام دوسری مسجد کا نام ہے مسجد الاقصہ میں سب نام بتا رہا ہوں آپ کو اور تیسی مسجد ہے مسجد زرار یہ تین مسجد کا قرآن میں ذکر ہے اور جنرلی مساجد ہیں ان کا کسی کا نام نہیں ہے ان تین مساجد کا نام ہے مسجد الحرام مسجد اقصہ مسجد زرار ان تینوں مساجد کو ہم آج اس ہال میں آئیڈنٹیفائی کریں گے بظاہر تو ہم جانتے ہیں لیکن آیات سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے یہ مسجدیں کونسی ہیں اور کہاں پر ہیں کیسے ہیں آیات سے ویریفائی کریں گے ان کے تزدیق کریں گے یہ سنیں گے آپ دوسرے یہ مساجد جتنی تین ہے حرام کے مطلب ہوتے ہیں مہترم یا فوربیڈن یا جسے کہتے ہیں حرام ہے نہیں کہتے ہیں حرام ہے یعنی وہاں پر ممنوع ہیں ہر نون مسلم کا جانا اقصہ جو اقصہ کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں یعنی دور یا ایسی جگہ جو بہت ٹائم کے اندر وقت کے اندر دور ہو ٹائم کے اندر جسے ہم کیسے بہت دور ٹائم کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے دور ہو اور مزید ذرات جو لفظ ہو اس کا مطلب ہے نقصان کرنا ذر پچانا نقصان کرنا یا ذر پچانا وہ اس کے معنی ہے تو یہ تین مساجد کا ہم دیکھیں گے کیسے ہیں یا کس طرح ہیں اور ان کی identification کریں گے تو سب سے پہلے مساجد کو ہم دیکھیں کس طرح مساجد کا ذکر شروع ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھئے قرآن مجید میں سورہ المائدہ فائف اور اس کی نائنٹی سیمن آیت ہے جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس والشار الحرام والہدیہ والقلائد ذالک لتعلمو ان اللہ یعلم ما ف السماوات و ما ف الارض و ان اللہ بکل شئی علیم اللہ نے قعبہ موترم گھر بنایا لوگوں کی قیام کے لیے اور موترم مہینہ بنایا لوگوں کے لیے ہدیہ توفہ یعنی توفہ اور ہار بنائے لوگوں کے لیے اور اسی لیے یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی اسمانوں میں اور زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلی آیات جو ہے اسی سے دیکھیں کتنا آپ جو جانتے ہیں اور جو یہاں میں پڑھ رہا ہوں اس سے فرق آ جائے گا ہمارے مارشے میں یہ بتایا گیا کہ قعبہ جو ہے کس نے بنایا پہلے آدم علیہ السلام نے پھر کس نے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں یہ اللہ نے بنایا جعل اللہ جعل اللہ جعل اللہ جعل اللہ کعبت بیت الحرام اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام اب یہ آپ بات سوچیں کہ یہ دیکھیں دنیا پوری کائنات اسمان زمین تخلیق جتنی آپ دیکھتے ہیں اور آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے اسمان انسان نہیں بنا سکتا یا آپ جانتے ہیں اس بات کو لیکن کعبہ پہ ڈاؤڈ ہیں لوگوں کو کیونکہ ہوا یہ کہ عام طور ہم جاتے ہیں کعبہ اور جا کے دیکھ کے بھی آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کعبہ جو ہے انسان کا بنایا وعنی میں آپ کو صحبت دیتا ہوں کہ جا آپ وہاں جائیں گے آپ اس کو ویریفائی کر لیں یہ زمین سے جس طرح پہاڑ نکلتا ہے پہاڑ نکلا وہ ہوتا ہے اس طرح یہ زمین سے نکلاوا ہے یہ کوئی دیوار ایٹے رکھ کے ایٹے رکھ کے نہیں بنایا گیا آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں یہ زمین سے یوں نکلاوا ہے اس کو انہوں نے تراش دیا تراش کا مطلب ہے اس کی کنارے اس کی ایسے ایسے اس کو آپ تراش اس کو تراش دیا ہے چار کانرز نے کیوب کعبہ کیوب کہتے ہیں انگریزی میں یعنی اردو میں مکاب تو یہ کعبہ جو آپ سمجھے کہ انسان نے نہیں بنایا یہ اللہ نے بنایا ہے اور اس کا صوبتی کے زمین سے نکلاوا ہے تقریبا سالہ سالہ آٹھ فٹ تک یہ اوپر تک ہے پھر اندر جب آپ دروازہ جو ہے وہ تقریبا میرا ہاتھ جو ہے میں تقریبا چھ فٹ کا آدمی ہوں اور اوپر کرنے تو یہ میرا ہاتھ اس کے دروازے پہ جاتا ہے یعنی وہاں سیڈی لگا کے آدمی کو جانا پڑتا ہے تو یہ زمین سے جو نکلاوا ہے اوپر تک یہ اللہ نے برایا اس کو تراشا انسان نے صحیح کر لیا دوسرے اس کو پہ لکڑی کی چھت ڈال دی اور اندر پیلرز کھڑ کر دیا اور اندر آپ جائیں گے تو آج کل تصویر بھی ہے وہاں پر انہوں نے مزایک بغیر لگا رکھے تو یہ یاد رکھیں اللہ نے یہ بات سمجھ نہیں کہ کائنات تو اللہ کی آپ مانتے ہیں اللہ نے بنایئے لیکن کعبہ سمجھتے ہیں انسان نے بنایا انسان نے نہیں بنایا یہ اللہ نے بنایا اور اس کا فیزیکل پروف آپ جا کے ویریفائی کر لیں تو اللہ نے کہا کہ یہ کعبہ جو بنایا یہ لوگوں کیلئے بنایا قیام اللہ ناس اس کا اس کا ریلیشن کعبہ کا لوگوں سے کہا کہ یہ کھڑونے کی جگہ اور اور مہینہ وشار الحرام اور ایک مہترم مہینہ اس سے اس سے ریلیٹڈ ہے اب وہ مہترم مہینہ کیسے ریلیٹڈ ہے کہ قرآن مجید میں میں آیت نہیں بتا رہا ویسے اپنی زمان نہیں بتا رہا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک جگہ ذکر آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمیلی سال جو ہیں وہ وہ بارہ اللہ نے بنایا مہینے بارہ بارہ مہینے بنائے سورج کی روٹیشن سے بھی بارہ مہینے وہ بھی اللہ نے بنائے لیکن ذکر اللہ نے چاند کی روٹیشن کا ذکر کیا قرآن مجید اب جو وہ بارہ مہینے اس میں اللہ کہتا ہے چار مہترہ میں چار مہینے مہترہ میں اور وہ کونسے مہینہ مہترہ میں چار مہینے یہاں تو ایک مہینہ لکھا ہوا ہے ایک مہینہ لیکن چار مہینے کونسے مہترہ میں بتائے گا جو لوگ نہیں ہیں جب میں بات کروں پلیز یہ یاد رکھیں جو لوگ یہاں پہلی صفحہ آ رہے ہیں ان سے میں سوال کر رہا ہوں کوئی جو پہلے سے جانتے ہیں ان کو ضرورت نہیں بولنے فائدہ نہیں ہے جو یہاں پر نہیں آ رہے ہیں سوچیں کونسا پہلا مہترم مہینہ ہے کوئی بتا سکتا نہیں بتا سکتا جس مہینے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں رمضان شار رمضان لذی انزل فیر قرآن رمضان وہ مہینہ جس پہ قرآن نازل کیا گیا اس کو مہترم نہیں سمجھتے آپ اور مہترم اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ جو حلال کھانا آپ کھا سکتے ہیں اور حلال پانی پی سکتے ہیں جو رس اللہ نے حلال دیا سنرائز سے پہلے اور سنرائز کے بعد سنسٹ اور سنرائز اس درمائن آپ حلال کھانا نہیں کھاتے آپ اپنے پر حرام کھانے حرام تو نہیں لفظ کہوں گا میں مہترم مہینہ اس لیے ہیں اور باقی کوئی بتا سکتا ہے اور اس کے مہینے کون سے بلیس بولیں جو جانتے میں اس سے پوچھو جو نہیں جانتے جو فرس ٹیم کوئی سوچ سکتا ہے اور کیا چیز اس مہینے سے ہوتی ہے چاند سے کیا کیا اور ہوتا مہترم مہینے یہ اور کیا کرتے آپ حج پہ جاتے جاتے نہیں جاتے آپ رمضان پہلا مہترم مہینہ پھر شوال زلقد اور حج تین مہینے حج کے اور ایک مہینہ مہترم رمضان کا یہ چار مہینے مہترم ہیں یہ قرآن میں ہے یہ بلکل واضح ہے لیکن عام توبہ لوگوں نے کچھ اور بنا رکھیں اور لوگوں کے لیے مہترم مہینہ بنائے اس کی ویسے اور حدیعہ ہم وہاں جاتے کعبہ کو حدیعہ دیتے مویشی جانے دیتے وہ حدیعہ دیتے وہاں پر حدیعہ حدیعہ ہوتا ہے جیسے ہمارے کہتا ہے اس کا حدیعہ کیا ہے حدیعہ مللہ گفٹ کرنا وہ حدیعہ کعبہ جو وہاں پر آپ دیکھیں جا کے دیکھیں وہاں پر انہیں سرکز لگائے ہوئے اسی پر آدمی صلاح قائم کر رہا ہوتا ہے وہاں پر یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا جو کچھ اسمان اور زمین میں ہے اور وہ ہر شیئے کا جاننے والے ہیں